بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کیا بلکل خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ پاک ہر کسی کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے خوش رہیں آباد رہیں اچھا ویورز آج ہم لوگ بنائیں گے بغیر قدوکش کے گاجنیں تھامنیل سے آپ کو پتا چل گیا ہوگا ان گاجنوں کو ہم قدوکش کیا بغیر ان کا گجرلہ یا گجر کی کھیر اچھی طرح سے تو میں نے ان کو ککر میں ڈال دیا تھا یہ دیکھیں جیسے تھی ویسے ہی میں نے ڈال دی تھی بلکل ان کو کٹ کر کے چھوٹے پیسز نہیں کیے تھے اگر آپ ان کے چھوٹے پیس کر لیں گے تو ککر میں پانچ سے چھے منٹ تک ہی ان کو ککر کرنا بڑے گا میں نے ویسے کی ویسے ہی ڈال دی تھی تو آدھا کے کلو میں نے اس میں دودھ ڈالا تھا تقریباً ڈیڑھ کلو تھی یہ گجریں اور آدھا کلو میں نے اس میں دودھ ڈال کے تو اس کو ککر میں رکھ دیا تھا بس اس کو آٹھ سے نو منٹ کے لئے میں نے کک کیا تھا اور آٹھ نو منٹ میں ہی یہ بلکل جس طرح کی مجھے اویلیبل تھیں وہ گجریں اتنی ہی گل چکی تھی اور اس کے بعد یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ بلکل کہ اس کو ٹائم نہیں لگا گلنے میں ساتھ آٹھ منٹ میں یہ بلکل کک ہو چکی تھی اور میرے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ میں قدوکش کیے بغیر یہ بنا نہیں سکتے تھے گجرےلا یا گجر کی کھیر تو میں بناتی نہیں تھی تو یہ تو مجھے بڑا ہی آسان ٹرک لگی تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے گل گئی ہیں بلکل اور یہاں پہ میں نے پھر اس کو میشر کی مدد سے میش کر لیا تھا اگر آپ اس کی مدد سے اس کو کر لیں گے نا میش تو بلکل ایسا ہی لوک آئے گی یہ بلکل قدوکش کی ہوئی گجریں ہیں ان کو پھر میں نے کڑاہی میں ڈالیا تھا اور اس کو میش کر لیا تھا اور ماشاءاللہ سے بڑی مزے کی بنی تھی آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اس کے علاوہ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز 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 میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اپنے فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ اور اسی طرح کی آسان آسان اور سمپل سی ریسپیز بہت ہی آسان طریقے کے ساتھ آپ کو ملتی رہیں گی انشاءاللہ یہ دیکھیں ساری گجروں کو میں نے اس طرح میش کر لیا تھا اور بڑی آسانی سے یہ ہو گئی تھی کوئی مشکل کام نہیں ہے ساتھ میں نے جولہ بھی جلا دیا تھا آنی تھا اور ساتھ ساتھ ان کو میش کر لیا تھا اور یہی کام جو ہے نا زیادہ مشکل لگتا تھا ورنہ مجھے ایسے لگتا تھا اتنی دیر ہی ان کو قدقش کرنے میں لگتی تھی اور اتنی دیر میں یہ گجریں تیار ہو جاتی تھی اور پھر اس میں میں نے تقریباً ڈیڑھ کی لوہی دودھ دالا تھا ڈیڑھ کی لوہی دودھ دالا تھا بس مجھے تو یہی طریقہ سان لگتی ہے اس میں میں نے کوئی کھویا کوئی اور کچھ نہیں دالا تھا صرف اینڈ پہ میں نے اس میں تھوڑا سا ڈرائی ملک پاورڈر ڈالا تھا تو وہ تھا میرے پاس تو میں نے ڈال دیا اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں ٹوٹلی سکپڈ ہے میرے پاس تھا تو میں نے وہ ڈرائی ملک ڈال لیا تھا اس میں ویسے میری امی تو اسی طرح بناتی ہے کہ جتنی گجریں ہوں اتنا ہی دودھ ڈال لیں اور اس کو بنا لیں بے شاکر دودھ کا لگ سے کھویا بنا لیں وہ بھی ٹھیک ہے لیکن میں تو اسی طرح بناتی ہوں کیونکہ گجروں میں ڈال دیتی ہوں اور اسی طرح اس کو دودھ کو جب خوشک جائے گا بلکل تو پھر اس میں چینی ڈالیں گے ہم انشاءاللہ نیکسٹ آپ کو نظر آئے گا آگے تو بہت ہی مزے کی بنی تھی اور سردیوں کے لحاظ سے تو یہ اچھ کل ویسے بھی ما شاکریں اچھی آئی ہوئی ہیں تو آپ بھی ضرور ٹرائی کریں اور اپنے بچوں کو مزے مزے کی اس طرح کی ڈشیز بنا کے دیں کیونکہ ویسے تو بچے نہ تو کچھی سبزیاں کھاتے ہیں اور نہ اس طرح کی چیزیں کھانا پسند کرتے ہیں اب ما شاکر سے یہ بنائی ہے آپ کو بہت پسند ہے اور وہ کہتے تھے کہ مجھے گرم کر کے ماما یہ دے دے پہلے بھی میں نے بنائی تھی میری سسٹر آئی ہوئی تھی تو اس کے جب وہ آئی تھی تب میں نے بنائی تھی اور اسی طرح سے بنائی تھی تب اس دن میں نے یہ ویڈیو شوٹ نہیں کی تھی اس دن میں نے نا ویسے یہ تجربہ کیا تھا کہ دیکھوں بلا کس طرح بنتی ہیں تو ما شا اللہ سے وہ بہت اچھی بنی تھی مزے کی بنی تھی تو آج میں نے سوچا یہ اپنی یوٹیوب فیملی کے ساتھ پی یہ والی جو ریسپی ہے یہ شیئر کروں کہ انتہائی آسانی کے ساتھ آپ گجرے لبنا سکتے ہیں اور اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں یہ بچوں کی صحت کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے کیونکہ اس میں زیادہ خرچہ بھی نہیں آتا اور بچوں کی صحت کے لیے بھی ما شا اللہ ما شا اللہ سے بہت ہی اچھا ہے زبردست ہے آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ دیکھیں اب اس میں اس اسٹیپ پہ ما شا اللہ سے اس میں جو دودھ سا وہ بالکل خوشک ہو گیا ہے اس کا تقریبا کھویا بن نہیں چکا ہے اور اب میں اس میں تھوڑا سا اس کو اور بھونوں گی آپ چینی کا پانی خوشک کرنے کے بعد اس میں گھی ڈال سکتے ہیں دیسی گھی ڈالیں تاکہ اسی کا ہی فائدہ ہے دوسرے گھی کا تو کوئی خاص فائدہ نہیں ہے تو آپ نہ ڈالیں اس کی بھی کر سکتے ہیں ویسے میں نے تو تھوڑے دنوں کے لیے بنایا تھا اگر آپ زیادہ دن رکھنا چاہ رہے ہیں اور زیادہ مقتار میں بنا رہے ہیں تو پلیز پھر اس میں وہ دیسی گھی کو ضرور ڈالیں اور اس کو اچھی طرح سے بھون لیں اس سے پھر کیا ہے کہ اس کا ٹائم پیریٹ جو ہے رکھنے کا وہ بڑھ جائے گا ٹھیک ہے اور میں نے نہیں ڈالا تھا یہاں پر یہ دیکھیں میں نے اس میں چینی ڈال دی تھا اب چینی نے بھی جو پانی چھوڑ دیا ہم وہ بھی بلکل خشک کر لیں گے اس کا بلکل ہلکی آنچ پہ پکا لیں گے یہ خیال رکھنا ہے یہاں اس اسٹیائی پر کہ نیچے نہ لگے چلیں جی گجریلہ ہمارا ما شاء اللہ سے تیار ہو گیا ہے اب اس کو ہم کرتے ہیں ڈش آؤٹ اور میرے بچوں کو یہ مسئلہ ہے کہ ڈرائی فروٹس وہ بلکل یا تو ان کو پاورڈر بنا کے میکس کر کے دوں تو وہ تب کھائیں گے ویسے نہیں کھاتے تو گارنشنگ کے لیے میں نے اس میں صرف جائے گا اور کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو کیسا لگا اور اگر اور بھی کوئی نئی ریسپی چاہیے تو اس کا بھی کومنٹ باکس میں ضرور ذکر کیجئے گا انشاءاللہ ہم بنائیں گے اور اپنی یوٹیو فیملی کے ساتھ شیئر کریں گے تو دوسروں کو بھی دعاوں میں یاد رکھیں کوئی پتہ نہیں کس کی دعا کس کے حق میں اللہ پاک کب قبول کر لے اگر ہم لوگ کسی کے بارے میں اچھا سوچیں گے تو انشاءاللہ 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 اللہ پاک ہمارے بارے میں بہت ہی اچھا کریں گے ہمارے لئے بہت آسانی کا بیدا فرمائیں گے اگر ہم دوسروں کے لئے آسانی کا سبب بنیں گے تو چینلیں جی میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور چینل پہ آنے کے لئے اور ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ جزاک اللہ اللہ پاک ہر کسی کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے ہو کہ جی اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا